دعوت ابراہیم اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے وہ مارا جا چکا ہے اور اس کو زہر دیا گیا ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو مجھے زہر دیں گے پہلے دو دن سے خبریں کچھ اس طرح کی چل رہی تھیں کہ دعوت ابراہیم ہسپٹلائز ہے اور ہسپتال میں اس لیے اس کو داخل کیا گیا ہے کیونکہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور پھر انڈین میڈیا پر یہ خبریں بھی چلتی رہی اور چل رہی ہیں کہ وہ کراچی کے ایک ہسپتال میں اس کو داخل کیا گیا کیونکہ وہ کراچی میں تھا اور اس سے پہلے اس کو زہر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کے جو سارے ازاد تھے وہ جب کام کرنا چھوڑ گئے تو پھر کل رات کو ایک بجے یہ خبر ملی کہ وہ مارا جا چکا ہے یعنی وہ مر چکا ہے اب دیکھئے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس طرح کی کوئی کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم یہ سوال بعد میں اٹھائیں گے کہ یہ را کی سازش ہے یا یہ پاکستان کے اندر کسی کی سازش ہے یا یہ ایک ویسا ہی قتل ہے جیسے کئی ایک قتل پاکستان کی اندر گلیوں میں اور چراہوں پر اور چوکوں میں گز گز کے کوئی لوگوں کو مار رہا ہے کیا یہ اسی میں سے ایک قتل ہے اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں پہلے ذرا ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ خبر کہاں پر ہے ایک تو یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انڈیا میڈیا پہ اس وقت یہ خبر وائرل ہو رہی ہے اچھا پھر اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک جو پولیٹیکل آنیلسٹ ہیں سومٹ پیر جو کہ ہمارے پروگرام میں بھی کافی دفعہ آتے رہے انہوں نے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا کہ ان کو کل رات کو ایک بجے کے قریب یہ کنفرمیشن مل گئی تھی یا یہ خبریں ان تک پہنچ گئی تھی کہ داؤد ابراہیم کو ہسپتال میں جو ہے وہ مارا جا چکا ہے وہ مر چکا ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہے دنیا میں اور اس سے پہلے اس کو جو ہے وہ زہر دیا گیا زہر دے کر مارا گیا اب اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو ویکی پیڈیا ہے اس کے اوپر بھی خبر اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے اوپر یہ انفرمیشن اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے کہ داؤد ابراہیم کی موت سدرہ دسمبر کو کراچی میں ہوئی ہے تو ویکی پیڈیا آپ جانتے ہیں کہ کیسا سورس آف انفرمیشن ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز جب سرچ کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے جہاں اور بہت سی جگہوں پر خبریں ملیں گی وہیں پر ویکی پیڈیا پر بھی آپ کو خبریں سامنے آ جاتے ہیں سب سے پہلے گی تو اس میں جب یہ بات کہی کہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سمیٹ پیر اس کے اوپر اظہارے خیال کر رہے تھے اور یہ والی بات جب کی گئی تو جب میں نے ویکی پیڈیا پر جا کر دیکھا تو وہاں پر جس وقت میں نے دیکھا ہے میرے سامنے تو ایسے اپ ڈیٹ نہیں مل رہا تو ہو سکتا ہے کہ کیا ریجن ٹو ریجن اس کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ پر ایسا چل رہا ہے ویکی پیڈیا پر یا اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا یا کیا ہے اس کے بارے میں میرے پاس تو کوئی مطلب اوٹھنٹیسٹی بارے میں نہیں بتا سکتی لیکن یہ بتایا گیا کہ جناب وہ جو ہے وہ ویکی پیڈیا پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا کہ سترہ دسمبر کو کراچی میں اس کی موت ہوئی ہے اور آپ جانتے کہ اس کی جو پیدائش ہے وہ نائنٹین فیفٹی چھبیس دسمبر انیس سو پچپر نائنٹین فیفٹی فائف کی ہے چلیں یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ جیسا ہم نے پہلے بھی قیم ارتبائیس کی پر بات کی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو گھز گھز کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور کبھی یہ کہا گیا کہ یہ راہ کی سازش ہے یہ دوسرے ملکی ایجنسیز جو ہیں ان کے گماشتے ہیں ان کے لوگ جو ہیں ان کے ایجنٹس وہ گلی گلی پھر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں اب یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ جو اس طرح کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں یا جن کی خبریں آتی ہیں ایسی ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں سے تانے بانے جو جا کے جڑتے ہیں ان دہشتگردی کے حملوں سے جو کہ انڈیا پر کیے گئے اب دعوت ابراہیم کا جو نام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مومبائی حملے جو ہیں اس کے جو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے دعوت ابراہیم کا اثر صرف یہی نہیں بلکہ دعوت ابراہیم کا نام تو اور بہت سارے ایسے چیزوں میں لیا جاتا ہے اور یہ بھی بات یاد رکھئے گا کہ دعوت ابراہیم انڈیا اور امریکہ کی طرف سے ڈیکلیئر دہشتگرد ہے ڈیکلیئر ٹیررسٹ ہے وہ اور اس کے پر میرا خیال ہے کوئی کوئی ٹوئنٹی فائیف ملین ڈالرز کا باؤنٹی بھی ہے وہ بھی رکھا گیا یہ نام رکھا گیا کہ جو بھی بتائے گا کہاں پر ہے اور کیسے ہے ویسے تو یہ بڑا اچھا موقع تھا اگر کوئی وہاں پر تھا تو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت تو ہے ہی بہت زیادہ تو فوری طور پر اس کو پکڑا کے جو کہندے لیو پھڑاؤ چاہ دوں پچیس ملین ڈالر پھڑا ہی ایلین جی ہم نے دے دیا دیکھیں جب وہ بن لادن کو پکڑا گئے تھا جناب بن لادن کی جو مخبری ہوئی ہے اور کسی نے پیسے لے کے مخبری کیا تو آپ کو پتہ ہے وہ کون صاحب تھے وہ ایک کرنل صاحب تھے جو کہ اب کہا جاتا ہے کہ سینڈی اگو میں بڑی آلی شان قسم کی جو ہے وہ زندگی گزاریں کہانی جاتا آئیے تو جب ایپٹا بات کمیشن ریپورٹ اور سب کچھ سامنے آیا اور پھر جو کتاب ہم نے اس کے پر بھی بات کی تورہ بورہ کے حوالے سے پورا ایک چپٹر ہے اس کے اندر جو کہ جو جنرل شجاب آشا تھے ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے جو وہ کتاب لکھی اس کے اندر ہی پورا چپٹر ہے کہ کیسے وہ کرنل صاحب جو تھے انہوں نے وہ پیسے لیے انہوں نے کہا امریکہ کو کہا کہ جی اتنے کتنے ملین ڈالرز اور اس کے بعد وہ لے کے فرار ہو گئے اور اس کو پکڑوا دیئے چلیں خیر وہ تو ایک الگ قصہ ہے جی لیکن یہ جو قصہ ہے تو وہ تو میں نے اس لیے کہا کہ چلیں اگر پیسوں کی ضرورتی تو تھوڑا بہت جو ہے پھڑ لیں دے تو سی لیکن بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بولا کہ میرے پاس اس کی کوئی کنفرمیشن ہے نہیں کہ کیا دعوت ابراہیم اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے لیکن کیا دعوت ابراہیم کے اس دنیا سے چلے جانے سے کوئی فرق پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں دیشتگر تنظیمیں وہ تو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے بعد نامزد ہوتی نومینیشن ہوتی ہیں اور وہ تو پتہ ہی ہوتا ہے پہلے سے کہ یہ ہوگا تو اب جو چھوٹا شکیل ایک ہے وہ اس کی جگہ لے گا دعوت کی جگہ کیونکہ اسی کا نام تھا ویسے تو جو دعوت ابراہیم ہے اس کی بہن جو حسینہ پارکر تھی وہ بھی ایک بہت زبردست قسم کی خاتون گئی جاتی تھی اگر آپ نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھی تو ضرور دیکھی گا مجھے تو وہ فلم بہت پسند آئی جس میں شردہ کپور نے کمال کا کریکٹر جناب رول جو ہے وہ پلے کیا ہے حسینہ پارکر کا حسینہ پارکر ایک بہت ہی اب آپ اس کو بہادر کہہ لیں یا آپ اس کو ظاہر ہے کہ وہ دیشن کر دی تو آپ بہادر کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اپنے یعنی انسان کے اندر جو ایک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں تو وہ بڑے بڑے جو ایک اس کے مخالفین کیونکہ دیکھیں نا یہ جو گروپ ہے اگر ایک تنظیم ہے تو اس کے جو اپوننٹس ہوتے ہیں وہ بھی اتنی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں تو جو دعوت ابراہیم ڈی کمپنی جس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے مومبائی میں سب سے پہلے ڈیکٹس پہلے یہ والی کمپنی بنائی تو اس میں اس کے بعد اس کو چلاتی رہی حسینہ پارکر جو کہ اس کی بہن تھی اور یہ ریل کریکٹر ہے یہ فکشن نہیں تھا جو مووی بنی تھی تو اس نے بڑے بڑے جو مافیاس تھے ان کے ساتھ انگا لیا اور بڑی لڑائیاں لڑی جو ان کے بیچ میں ہوتی ہیں اس طرح کے گروپس کے بیچ میں تو یہ فلم جو ہے مجھے اس حوالے سے کیونکہ دعوت ابراہیم کے لیے جب بھی کوئی ایسی فلم آتی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اچھا جی وہ پتہ ہے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کچھ کریکٹرز وہ فکشن کا حصہ بھی بن جاتے ہیں پتہ ہے یہ آپ کو اور جہادی مائنڈسیٹ جو ہے وہ ان کو ہیرو بناتے ہیں اب آپ دیکھیں ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جن کا جہادی مائنڈسیٹ ہوگا وہ اس کو ہیرو سمجھ دوں گا دعوت ابراہیم تو ہیرو ہے جناب لوگ دشمن ملک پر اس نے حملہ کیا وہ تو ایسی احساسیں تو آپ کو پتہ ہے یہ پھر احساسوں کے مطالق اگر آپ جانتے ہیں تو احساسیں تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پہلے ہی سلیٹ کیے گئے تھے کہ پہلے اے کرنا تھے کو کرنا تھے وہ طالبان سے لے کر تو کیا کیا کرنا تھا تو وہ سب جو ہیں وہ پھر الٹے پڑتے ہیں لیکن جو یہ خبر ہے اس کی اوثنٹیسٹی جو ہے وہ پتہ چل جائے گی بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو زہر کی بات کی جاری ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو حامید میر صاحب جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب یہ جو مجھے زہر دیں گے مومبائی حملوں کا گنہگار اور موسٹ وانٹڈ آتنکوادی داؤد ڈبراہیم کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کئی میڈیا ریپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے بعد اسے اب کراچی میں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے حالانکہ اس خبر کی ابھی تک کسی نے پوشٹی نہیں کی ہے ساتھ ہی ساتھ اس بات کے بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں ہو پائی ہے کہ اسے کس نے زہر دیا داؤد کے کراچے کے اسپطال میں بھرتی کیے جانے کی بھی کسی نے پوشٹی نہیں کی ہے آٹکلیں لگائی جا رہی ہے کہ اسے اچانک اسپطال میں بھرتی کرانے کے پیچھے کا کارن زہر ہو سکتا ہے کچھ ریپورٹس میں کہا گیا کہ داؤد کو اگیات لوگوں نے زہر دے دیا ہے جس سے اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی حالانکہ اسے سامانے روپ سے بیمار ہونے کی بات کہہ کر اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے گوھر طلب ہے کہ اس سے پہلے بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ داؤد ابراہیم کئی گمبھیر بیماریوں سے جوج رہا ہے پچھلے دنوں چرچہ تھی کہ گینگرین کے کارن کراچی کے ایک اسپطال میں اس کے پیر کی دو انگلیاں کاٹ دی گئی تھی حالانکہ اس بات کی بھی پسٹی نہیں ہو پائی تھی بتا دے کہ most wanted آتنکوادی اور D company کا پرمک داؤد ابراہیم بھارت کا بھگوڑا ہے وہ 1993 کے ممبائی بم ویسپورٹ کا ماسٹر مائنڈ ہے جس میں 250 سے ادھک لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور ہزاروں لوگ غائل ہو گئے تھے اس کے بعد اسے بھارت کا most wanted آتنکوادی گھوشت کیا گیا تھا تب سے اس نے پاکستان میں شرن لے رکھی ہے بھارت نے کئی بار اس کے سبوت بھی پیش کیے حالانکہ پاکستان